خبر شامل کرتے ہیں لیا سے جہانی جی تنظیم کے زیر احتمام آئندہ بلدیاتی انتخابات میں خواتین کی شرکت کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنانے اور اگاہی کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین نے بھرپور شرکت کی مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے رانہ شہروں ساجد کی یہ ریپورٹ نیجی تنظیم ساؤت ایشیا پروگرام جذبہ کے تحت اتحاد برہ خواتین رائے دہندگان کے زیر احتمام آنے والے بلدیاتی انتخابات میں خواتین کی شرکت کو مزید بہتر بنانے کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی ڈریکٹر سوشل ویلفر مشتاق احمد نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا حکومت نے خواتین کو باختیاب بنانے کے لیے متعدد اقدامات اٹھاتے ہوئے متعدد ادارے بنا رکھے ہیں کیا میں خواتین ووٹوں کی تعداد مرد ووٹوں سے کم ہے جبکہ آبادی کا تناسب برابر ہے انہوں نے خواتین کے شناکتی کارڈ بنوا کر ووٹ ریجسٹر کروانے بر مفصل گفتگو کی پروگرام کوارڈینیٹر میڈم نسیم نے خواتین کو جذبہ پروگرام کے اداف بارے موثرہ گاہی دی کیاسی اور سماجی رہنما سابق میدوار ایم پی اے مار تفیل احمد لوہانچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا سب سے پہلے میں وائس ٹوڈے کا شکر گزار ہوں کہ اب وہ تشریف لائے بسیکلی عوامی ڈیولیمنٹ آرگنیزیشنز پچھلے کوئی بیس ایکیس سال سے لئیہ میں سماجی خدمات کے حوالے سے کام کر رہی ہے آج کا یہ جو پروگرام ہے ہم یوت کو اویر کر رہے ہیں انیشلی جو ویمن اگینسٹ ویمن تشدد کے حوالے سے ہے جہاں پہ ہم ان کے اندر اویرنس کریٹ کر رہے ہیں اور کون کون سے ایسے ادارے ہیں جب کوئی خواتین کے اوپر کوئی تشدد ہو تو وہ کن سے رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آج یہاں پہ مشتاق صاحب جو ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر تھے وہ بھی تشریف لائے اور ہم یوت کے اندر یہ اویرنس کریٹ کر رہے ہیں روزمرہ عوامی مسائل سے نعمتنے اور خصوصاً خواتین کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لئے خواتین کا بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا بنیادی عمل ہے کامرامین محمد عمیر کے ساتھ رانا شیروز ساجد وائس ٹوڈے نیوز لیا